بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز میں ہوں بلال موشل چلیے شامل کرتے ہیں آگے کی خبروں کا امتصر احوال گورنر پنجاب چودری سرور کی آمد سے شہر کا محور ہی بدل گیا ہر طرف بس انہیں کے چرچے تھے گورنر پنجاب کی حکم کے مطابق تمام حسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حال کیا جائے گا اس کے آمد میں اپنی تمام تفصلاحیت انگپورے کار لاؤں گا بریسٹر میاں زفراللہ گورنر صاحب کا میاد گھر تشریف لانا میرا لیے کارنے میں زیادہ ہے چودری احمد سجاد حیدر دن دعوی گورنر پنجاب کی آمد سے حلقے میں ترقی کا نیادوں شروع ہونے جا رہا ہے ملک محمد آزم گورنر پنجاب کا دورہ بطایس چک کے بعد حمید نظامی روڈ گندارہ حوث کمہ حوث کے بعد شایر بینجری میاں زفراللہ صاحب رہی لفلوہ مل پر اختتام پذیر ہوا میاں عظیم سرور کی محنت رنگ لائی اور برویا چک چھتی کو وائٹر فیجلیشن پلاڈ مل گیا مزید رکھیاتے کام بھی ہوں گے صحابت میں نمائی خدمات سنجام دینے والوں کو سٹین کیوی کی جانت سے اوہاں دی جائیں گے ڈیریکٹر شبیر حسین آزم یہ تھی مقصر خبریں مزید خبروں کے لیے تباہر حاضر ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد مزید خبریں کی knew پروپرائیٹر علی نواز محمد یاسین ساتھوں کے عائل مطابق امدادلائی پریس سٹیم کروانے کے لیے کال کریں یا پھر ہماری برائیٹر علی نواز محمد جنیل حسن زیرو بیکل سیوٹری سیوٹری ٹو فور فائیو ڈبل ونہ پنجاب چوڑری سروہ کی آمد سے شہر سانگلہ ہل کا مہماری تبدیل ہو لیا ہے ہر طرف بس انہی کے چرچے تھے ہر طرف لیکسیز اور آباز نے مزید تقویر بکشی سانگلہ ہل میں پرتباع استقبال کیا گیا اور انہوں کا جنہ دن میں گفید خل جرسہ گاہ میں امد آیا گورنر صاحب کا خطاب کھننے کے لیے لاغ دور دور سے تشریف لائے ای بی سی کا جنہ پروگرام جلد نشر کیا رہے گا کورنیٹر گورنر پنجاب مہین عزفراللہ کے مطابق گورنر پنجاب کا دورہ خوش آئند اور تلقی کا زامن رہے گا ہمارے ممائندے میں اور کلیم جہانگیر کو انہوں نے بتایا کہ گورنر پنجاب چونگری سرور نے کہا ہے کہ تمام مسائل کی فائل جتک پہنچائیں میں ذاتی طور پر تلچسپی لے کریں تمام مسائل کا خاطنہ کرنے کے لیے حد تل امکان کوشش کروں گا اور اس کام کی گورنر پنجاب نے نیری زیادہ لگائی ہوئی ہے اب میں خلقے کا نمائندہ اور بیڑا بیڑا ہونے کے ناتے تمام مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کروانے کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو بروہ کرنا ہوں گا بریسٹر میاں زف اللہ کہتے ہیں کہ مزید گورنر پنجاب چودری سرور نے یقین دہانے بھی کروائی ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں میں جو کام نہیں ہو سکے وہ انشاءاللہ وہاں سال کے اختتام پر مکمل ہو جائیں گے پریسٹر میاں زف اللہ کی فلور مل پر ہزارہ فی تداب میں کارکلوں سمیتھ جیڈرانوں کو تپاہ مستقبات کیا اور میاں زف اللہ کی شانہ رشانہ درے رہنے اور گنگر پنجاب سے محبت کا بھی اظہار کیا پروگرام کے اختتام پر ہر خاص و آن کے لیے یقصہ طور پر خصوصی تیار کیا ہوا خانہ بھی پیش کیا گیا گنگر پنجاب کی زلہ نمکانہ کے پاکستان تحریک انصاف چوڑی سجاد ہیتر بن دعویٰ کے گھر پر تشریف آوری سے نظریاتی کارکنوں کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہے ہماری نمائن میں میاں کا علیم جہانگیر کو انہوں نے بتایا کہ گنگر پنجاب چوندی سرور کا میاں گر تشریف لانا میں یہ بڑے ازاز کی بات ہے اور جس سے ان کی اپنے کارکنوں سے محبت سب کے سامنے ایہا ہو گئی ہے فارٹی کا حق ورکر اپنے مہدن ملان خان کے ساتھ شانہ رشانہ کھلا ہے فرزندے ساملہ ہیل چیئرمنٹ اکرمال ملک محمد آزم نے گوانر پنجاب کے سامنے تمام مسائل کھول کر لکھ دیئے ہمارے 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 دنمیاں کلیم جہانگیر کے مطابق نید نظامی روڈ میں ہونے والے جلس آیام سے خطاب کرتے ہوئے ملک محمد آزم نے گوانر پنجاب کے سامنے فارقہ کی تمام حرومیوں کا کھل کر ذکر کر دیا اور انہیں بتایا کہ کس طرح ہمارے 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 کے کے ساتھ نار صافی قتی رہی ہے اب انہوں کا کہنا ہے کہ ملک آزم نے فرزندے سانگلہ ہیل ہونے کا حق ادا کر دیا گوانر پنجاب کا دورہ بتائیں چاک کے بعد حمید نظامی روڈ بندہ ہاؤس گوانر ہاؤس کے بعد شاندار انجری کے ساتھ میاں زفراللہ یعنی کہ سانگلہ فلوگمنٹ پر اقتطاق پذیر ہوا میاں کلیم جہانگیر میں مجحدد نام اور اشخاص کے انٹرویوز بھی کیے ان اور مزید قرط پاک استقبال اور سیاسی لیڈران کے بیانات پر مبنی ہمارا پروگرام جینی آیانو گونر صاحب اے بی سی یوٹیوب چینل پر لائیو نشر کیا جائے گا اور تمام یعنی کہ پورے ان کا احوال سننے اور جاننے کا موقع ملے گا اعلان کے لیے ہمارے فیس بک آکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل کا وزٹ کرتے رہیں یا پھر اپ ڈیو کے لیے ہمیں میسیج کریں بات کرتے ہیں صحافت کی دنیا میں ایک اور انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے صحافت میں نامانہ سنجام دینے والوں کو ایس ٹی این ٹی وی اچ ڈی جی جانت سے اواز دیا جائیں گے جہاں تو شبیح حسین لاز کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمیں مادر حدی طارق محمود کو بتایا کہ صحافت کرنے والوں اور صحافت میں اپنا مقام قیدہ کرنے والے ٹاپ ٹن جنرلسٹ کو بہت جلد ایک تقریب میں خصوصی آواز سے نوازا جائے گا جس سے ان کی حوصلہ فضائی بھی ہوگی اور صحافت کو بہتر کرنے کی جستجو بھی پیدا ہوگی پیوستالہ شدر سے امید بہار دکھ برویا چک میں وارٹو فیڈیلیشن پلان کا اقتطاہ کر دیا گیا مہدیم سرور کی مہدیم لانگ رہے آئی ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگیر کے مطابق گورنر پنجاب چودرے محمد سرور کی برویا چک چھتی میں وارٹو فیڈیلیشن پلان کا اقتطاہ بھی ہیا گیا ان کے ساتھ امین بیت المال پنجاب ملک محمد آزم میاں عطف ایل بی اے مون خان چودری طارق سید کنمن چودری متصف علی سندو میاں عظیم سرور اور سٹیٹ پر موجود کارکنوں نے شاندار استقبال کیا گورنر صاحب نے کہا کہ جلد برویا کے ہائی سکورس کو ہائی سیکرڈری بنایا دیا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی خبریں کل پھر نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اے بی سی میڈیا ہاؤس اور ہمارے فیس بک پیجز اے بی سی نیوز نیٹورک اے بی سی ٹاکرہ وید بلال و بشر اے بی سی سانگلہ ہیل محملے گے کل پھر نئی خبروں کے ساتھ اپنے مجھے نجاز پاکستان زندہ بار